دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے ملک کے شرناک حقائش سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جہاں دنیا میں سب سے زیادہ پورن موویز بنائی جاتی ہیں وہاں لڑکیاں لڑکوں کے ساتھ ہنیمون تو مناتی ہیں لیکن شادی کرنے سے گریز کرتی ہیں اس ملک کی سب سے زیادہ شرناک بات یہ ہے کہ وہاں کی چالیس فیصد عورتیں شادی سے پہلے ہی پرینٹ ہو جاتی ہیں اور حیران کن طور پر اس ملک میں چالیس فیصد بچے ایسے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ ملک دنیا کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ اور طاقتور ملک ہے جی ہاں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ کے وہ حقائق بتانے جا رہے ہیں اسے یو ایس اے کے نام سے بھی جانا جاتا ہے امریکہ دنیا کا سب سے مشہور ملک ہے شاید ہی کوئی ایسا انسان ہو جسے امریکہ کا پتہ نہ ہو ورنہ ہار انسان اس ملک کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلومات ضرور رکھتا ہے لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکہ کے کچھ عجیب اور چوکا دینے والے حقائق بتانے جا رہے ہیں جو آپ نے شاید نہ سنے ہوں گے اور نہ ہی پہلے کبھی دیکھے ہوں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں دوستو آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ میں سب سے زیادہ پورن موویز بنای جاتی ہیں یہی وجہ کہ امریکہ میں پانچ زار سے زیادہ پورن موویز کی ویب سائٹ موجود ہیں جو دن رات کام کر رہی ہیں اور پوری دنیا میں دیکھی جاتی ہیں امریکہ ان ویب سائٹ سے ہر ساتھ تقریباً دس بلین ڈالر سے بھی زیادہ کماتا ہے امریکہ کے متعلق حیران کر دینے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ امریکہ میں اتنے شادی شدہ لوگ نہیں رہتے جتنے ابھی تک کمارے پھر رہے ہیں یہ لوگ شادیاں کم کرتے ہیں اور ہنیمون زیادہ مناتے ہیں امریکہ کے بارے میں ایک اور شرمناک بات یہ ہے کہ امریکہ کی لڑکیاں کافی بولڈ اور سیکسی ہوتی ہیں یہاں کے لوگوں میں سیکس بہت ہی عام بات ہے ان لڑکیوں سے اگر کوئی دوستی بھی کر لے تو وہ اس کے ساتھ ناجائز ریلیشن میں آنے کے لیے تیار ہوتی ہیں یہاں کی لڑکیاں ہنیمون تو مناتی ہیں لیکن شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں اس سے بھی زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ امریکہ میں بہت سارے خواتین ایسی ہیں جو صرف جنسی تعلق بنانے کے لیے کچھ دنوں یا پھر کچھ مہینوں کے لیے شادی کرتی ہیں اور مدد ختم ہونے کے بعد طلاق لے لی جاتی ہیں اسی وجہ سے اس ملک میں ہر گھنٹے چالی سے بھی زیادہ ڈائیورس ہوتی ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ کی چالیس فیصد عورتیں شادی سے پہلے ہی پریگنٹ ہو جاتی ہیں اور اسی وجہ سے اس ملک میں پیدا ہونے والے چالیس فیصد بچے بغیر شادی کے پیدا ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ میں بچے کے باپ کا پتہ لگانے کے لیے صرف ڈی آنے کروانا پڑتا ہے اور اس ملک میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے سینٹالیس فیصد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی جل کا مو تک نہیں دیکھا اسے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امریکہ میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کرنا کوئی بھی بڑا جرم نہیں ہے واضح رہے کہ امریکہ میں شادی کے بعد بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یا پھر علیدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ میں رہنے والے ہر دسمے سے نو لوگ جب ان کے ماں باپ بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں گھر میں رکھنے کی بجائے انہیں اولڈ ہاؤسز میں چھوڑاتے ہیں اسی وجہ سے امریکہ میں دسمے سے سات لوگ خوش نہیں رہتے کیونکہ ان کی جوانی تو موج مستی میں گزرتی ہے لیکن بڑھاپا بہت زیادہ مشکلوں میں گزارنا پڑتا ہے دنیا میں پچاس فیصد ہونے والے کریڈیٹ اور ڈیبٹ کارڈ کے فراد یو ایسے میں ہوتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی کرنے کا رجحان بھی امریکہ میں ہے دنیا کے تمام فاج میں امریکن فوج وہ واحد ایسی فوج ہے جس میں خودکشی کا رجحان بہت زیادہ ہے امریکہ میں مرنے والے ہر پچیس انسانوں میں ایک انسان خودکشی کرتا ہے یعنی دنیا کے امرترین ملک میں رہنے اور تمام تر سہولیات ہونے کے باوجود یہاں کے لوگ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں امریکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر گھنٹے ایک انسان شراب کے نشے میں دھت ڈرائیونگ کرتے ہوئے مر جاتا ہے اس کے علاوہ ایک ریپورٹ کے مطابق امریکہ کے بارے میں ایک دلچسپ انکشاف سامنے آیا ہے اس انکشاف کے مطابق ساٹھ فیصد امریکن لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں نہ آتے امریکہ میں ہر تین میں سے ایک انسان اوورویٹ ہوتا ہے یورپ اور یو ایسے میں ایک ایسا قانون ہے جس میں کمسن بچوں کو کئی ایسے رائٹ یعنی حقوق مل جاتے ہیں جو تھرل ورڈ کنٹیز میں نہیں مان جاتے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی بھی لڑکا یا لڑکی امریکہ میں ایکیس سال کی عمر تک الکوہل یا سموکنگ تو کر سکتا ہے لیکن وہ خود ان چیزوں کو خرید نہیں سکتا امریکہ میں ہم جنس پرستی بہت زیادہ عام ہے اور دنیا کی ہر چیز کو اپنا جیون ساتھی بنا کر زندگی گزاری جا سکتی ہے امریکہ کی ایک اور حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ کے دو کرو انسان ایسے ہیں جو گاڑیوں یا پھر گاڑیوں میں بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی کمپنیاں جو اس وقت پوری دنیا پر راج کر رہی ہیں وہ سب امریکن ہیں مثال کے طور پر یوٹیوب، گوگل، فیس بوک، ایپل، مایکروسافٹ اور ایمازون جیسی بہت سی دوسری ایسی کمپنیاں ہیں جو امریکن ہیں اس وقت دنیا کا سب سے امریکن انسان بھی امریکن ہے اور وہ ہے ایمازون کمپنی کا مالک جیف بیزوز اسے پہلے دس سے بارہ سال تک دنیا کے سب سے امریکن انسان رہنے کا اعزاد بل گیٹس کو حاصل تھا دنیا کے امریکن لوگوں کے حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت دنیا کے دس امریکن انسانوں میں سے ساتھ کا تعلق یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ سے ہے دلچسپ طور پر امریکہ کی کوئی بھی آفیشل لینگویج نہیں ہے ایریا کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا آفیس بھی امریکہ میں موجود ہے یہ آفیس پینٹا گون ہے 9-11 ٹیک بھی اسے آفیس پر ہوا تھا بعد میں اس کی مرمت کر دی گئی تھی امریکہ میں ہر پانچ شیکنڈ کے دوران ساٹھ ہزار پلاسٹک بیک کا استعمال کیا جاتا ہے بنانا یعنی کیلے کو امریکہ میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے امریکہ میں دیے جانے والے ٹیکس میں ہر پانچ ڈالر میں سے ایک ڈالر ڈیفینس پر خرچ کیا جاتا ہے یہ وجہ ہے کہ آج امریکہ کے دفاع کو دنیا کا سب سے مضبوط دفاع مانا جاتا ہے پوری دنیا میں امریکہ کے لوگ بہت کم بھی نوکری کرتے ہیں دوستو امریکہ 98 لاکھ 35520 مربع کلومیٹر کے ساتھ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے چائنہ اور انڈیا کے بعد سب سے زیادہ آبادی والا ملک بھی امریکہ ہے امریکہ کی کل آبادی تقریباً تیس کروڑ سے زیادہ ہے امریکہ پچاس ریسوں سے ملکر بنا ایک ملک ہے اس وقت امریکہ میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے دوسرے نمبر پر یہودی تیسرے نمبر پر ہندو اور مسلمان موجود ہیں امریکہ کا دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی ہے جبکہ ملک کا سب سے بڑا شہر نیو یارک ہے تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو چار جولائی 1776 کو امریکہ نے گریٹ بریٹن سے ازادی حاصل کی تھی امریکہ کی کرنسی دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے کرنسی ہے بائیسین امریکہ کا قومی جانور ہے اور ایگل کو اس ملک کا قومی پرندہ بانا جاتا ہے گلاب کا پھول اس ملک کا قومی پھول کہلاتا ہے یو ایس اے کی نیشنل گیم بیس بول ہے لیکن امریکہ کے لوگوں میں مقبول ترین کھیلوں میں ریسلنگ اور فٹبال شامل ہیں افغانستان کے ساتھ جنگ امریکہ کی تاریخ کی سب سے لمبی جنگ ہے امریکہ میں جرائم کی شرعہ دنیا کے دوسرے موالک سے بھی زیادہ ہے آج دنیا میں زیادہ تر لوگ یو ایس اے میں جا کر رہنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ اتنے ویزے نہیں دیتا جتنے ویزے ریجیکٹ کر دیا جاتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کروں گا آپ کو ویڈیو پسند دی ہوگی ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب پرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں